محکمہ سیاحت کی بھی بات کرتے ہیں کیونکہ محکمہ سیاحت کی جانب سے ڈل جیل کے اندر ایک اور نیا جو ایکواز سائیکل ہے وہ مطارب کرایا گیا ہے فیلحال سیاہوں کی توجہ اس ڈل جیل اور ساتھی ساتھ مزید ان کی توجہ مبزول کرانے کے ساتھ ساتھی سیاہوں کو وادی کشمیر کی طرف راگب کرانے کی غرض سے ان ایکواز سائیکلوں کو مطارب کیا گیا ہے ڈل جیل کے اندر یہ فیلحال تین سائیکل ایکواز سائیکل مطارب کیے گئے ہیں متعلقہ حکام کا کہنا ہے کہ اب تک فیلحال ابھی تک تین ایکواز سائیکل ہے اور مزید جو ہے وہ لائے جائیں گے ڈل جیل کے اندر جہاں پر ہر سائیکل میں دو سیٹے ہیں اور دو افراد آدھے گھنٹے سے آدھے گھنٹے کے لیے قریب چار سو روپے انہیں پے کرنا ہوگا اور چار سو روپے پے کر کے وہ ڈل جیل کا سفر کر سکتے ہیں یعنی جو بھی ڈل جیل کا سفر کرنا چاہتے ہیں چاہے ملکی سیاہ ہو یا بیرون ملک کے سیاہ وادی کشمیر جب آتے ہیں تو ڈل جیل کا سفر کرنے کے لیے ڈل جیل کا مزہ لینے کے لیے وہ ان کا استعمال کر سکتا ہے آدھے گھنٹے کے لیے چار سو روپے انہیں پے کرنے ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھی وہ اس پر سوار ہو سکتے ہیں کیونکہ انتظامیہ کا ماننا ہے کہ اس سے محکم سیاہت کے جانب سے جس طرح سے اس کے شروعات کی گئی ہیں ان کا ماننا ہے کہ فیلہا لوگوں نے باہر کی دنیا میں ان کو دیکھا ہو گیا باہر ریاستوں میں دیکھا ہو گا ڈل جیل کے اندر اور اس سے وادی کشمیر کے اندر پہلی بار ان ایکوا سیکلوں کو مطارب کرایا گیا ہے اور اس سلسلے میں ان کا کہنا ہے کہ اس سے ایک تو نوجوانوں کو روزگار ملے گا اگر کوئی نوجوان ایلائے گا تو اسے کہیں نہ کہیں روزگار بھی ملے گا اور ساتھی ساتھ سیاہت کو فروغ ملے گا اور سیاہوں کا یہ توجہ کا مرکز بن سکتا ہے کہ اس طرح سے پہلی بار ڈل جیل کے اندر ان کو مطارب کرایا گیا ہے اس کو بھی بولتے ہیں اکوا سیکل یہ بھی ریسنٹلی لانچ ہوئے ہیں ایک ہفتہ ہو گیا تقریب میں اس کو تو اس پہ دو کسٹمبر جاتے ہیں دو بندے جاتے ہیں اس پہ زیادہ نہیں جاتے ہیں دو بندوں کے لئے ہے یہ اور اس کے بعد جزو اس کی چارجز ہے اس کی 400 رویز ہے آدھے گھنٹے کے لئے کتنے سیکلرز بھی آئے ہیں ہمارے پاس تین ہیں ٹوٹل تین ہیں دیکھ رہے ہیں ڈل لے کپ شکارہ اور ہاؤس بوٹل کے لئے مشہور نہیں ہے بلکہ آئے روز نئی نئی جو انشیٹیوز ہیں نئی نئی جو چیزیں ہیں وہ ڈل لے میں انٹرڈوز کرائے جاتے ہیں جسے ٹورسٹ کے اٹریکشن جو ہے وہ یہاں ڈل لے کی طرح بڑھ جاتے ہیں اس کے ساتھ جو لوکل لوگ ہے ان کی بھی اٹریکشن ڈل لے کی طرح بڑھ جاتے ہیں آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ ایک نئی نیا انشیٹیو یہاں پہ لیا گیا ہے ایکوہ سائیکلز کو انٹرڈوز کیا گیا ہے ڈل لے میں جس میں دو سیٹو کی کیپیسٹی اور آدھے گھنٹے کے لئے چار سو روپے اس میں چارج کیا جاتے ہیں اور جن جو اس کو یہاں پہ چلا تھے جن کا یہاں پہ انشیٹیو ان کا کہنا ہے کہ کافی زیادہ اچھا ریسپونس لوگوں کے طرف سے مل رہا ہے پانچی دن ہوئے ہیں ان کو یہاں پہ لائے ہوئے پانچی دن ہوئے ہیں اس نئی انشیٹیو کو یہاں پہ سٹارٹ کیا ہوئے تو کئی نہ کئی لوگوں کا جو ریسپونس ہے وہ کافی زیادہ ہے اور ایسا ہونا چاہیے آئے روز ڈل لے میں اس طرح کی کہ نئی ایشوز نئی انشیٹیوز لینے چاہیے نئی انٹرڈوز ہونی چاہیے تاکہ لوگ بھی نئی چیزیں دیکھیں اور اس کے ساتھ نوجوانوں کو روز بار روز بار بھی اس انشیٹیوز سے ملے کیمرہ پرسن خاندسیت کے ساتھ میں فیسر یاد سری نگر کشمیر تو کچھ دنوں کے بعد چولپ گارڈن بھی کھولے گا اور سیاہوں کی توجہ کا مرکز بنانے کے لیے شہر اس نگر میں مزید اقدامات اٹھایا جا رہے ہیں ٹیکنالوجی کا سہارا لینا ہو یا پھر یہ جو نئی قسم کے انویشنز ہیں اس کا ایک حصہ یہ ایکوہ سائیکل ہے آپ جا سکتے ہیں شروعاتی دور میں اگرچہ ابھی کم ہیں مگر آہستہ آہستہ کنسرنڈ آتھارٹیز کے مطابق اس میں اضافے کا بھی امکان ہے